اسلام علیکم دوستو آج کی ایک اور نئی اور اہم معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں ایڈوکیشن انٹیک چینل کی طرف سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو آج میں آپ کو ایک اور معلوماتی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو کس طرح سے آپ پرمننٹلی یعنی مستقیل طور پر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی آپ کی آئی سی آئی ڈی ہو جسے آپ کے لئے کوئی مسئلہ بن گیا ہو یا بن رہا ہو یا وہ آپ کے کام کی نہ ہو تو اس سے ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو مستقیل طور پر اس کو ڈیلیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے فیس بک آئی ڈی جو آپ کے کسی کام کی نہیں یا جس سے آپ کے لئے کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو اس کو پرمننٹلی کس طرح سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے فیس بک آئی ڈی کو اوپن کرنا ہوگا فیس بک آئی ڈی کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو دین طرف اور تین لائنز ناظرہ ہی ہے اس کو کلک کرنا ہوگا تین لائنز پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگز اور پرائیویسی جو نیچے لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سیٹنگز اور پرائیویسی پر کلک کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہوگا سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے طولہ نیچے جانا ہے اور نیچے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اکاؤنٹ اونرشیپ اینڈ کنٹرول اکاؤنٹ اونرشیپ اینڈ کنٹرول پر آپ نے یہاں کلک کرنا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد اوپر لکھا ہوا ہے ڈی ایکٹیویوشن اینڈ ڈیلیشن یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس دو اپشن آئی ہے ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ اور ڈیلیٹ اکاؤنٹ تو نیچے جو لکھا ہے ڈیلیٹ اکاؤنٹ ڈیلیٹنگ یور اکاؤنٹ اس پرمانینٹ یعنی پرمانینٹ مستقیل دور پر اگر آپ اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں تو اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے continue to account generation continue to account generation پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور نیچے پیر سے لکھا ہے کہ ڈیلیٹ اکاؤنٹ تو پیر سے آپ نے ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر لکھ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے پاسوارڈ بانگا جائے گا تو آپ نے سیمپلی اپنا پاسوارڈ دینا ہے تو یہاں پر میں اپنا پاسوارڈ جو ہے وہ دے رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے سیمپلی اپنا پاسوارڈ دینا ہے پاسوارڈ دینے کے بعد پاسوارڈ دینے کے بعد آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہوگا تو کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد صرف آخری دفعہ آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ ایک آنٹر ڈیریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پرمنٹلی ڈیریٹ ہو جائے گی لیکن تیس دن کے اندر اندر اگر آپ اسے ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے پھر سے جو ہے وہ ری اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے ری اکٹیویٹ یا ڈی اکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں تو تیس دن سے پہلے پہلے آپ اس کو ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر یہ تیس دن کے بعد جو ہے وہ پرمنٹلی ڈیریٹ ہو جائے گی تو یہاں پر جب آپ ڈیریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ مستقیل طور پر پرمنٹلی ڈیریٹ ہو جائے گا اور اس طرح یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ پرمنٹلی ڈیریٹ ہو چکا ہے تیس دن سے پہلے پہلے اگر آپ کا دل چاہے کہ میں اس کو دوبارہ سے ری اکٹیویٹ کروں تو آپ ری اکٹیویٹ کر سکتے ہیں ورنہ تیس دن کے بعد یہ مستقیل طور پر ڈیریٹ ہو جائے گا اور جو میسینجر میں ڈیٹا ہے یا فیس بک میں جو آپ نے ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سسپرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور گوڑ بائی